پہلا حملہ دوسرا حملہ تیسرا حملہ چوتھا حملہ پانچوہ حملہ چٹھا حملہ یہ حملے تو بس بانگی بھر ہیں غازہ کے گلیوں میں کچھ ایسے ہی آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے غازہ میں سٹریٹ فائٹ ہو رہی ہے غازہ میں اندر تک گھوسی اسرائیل کی سینہ ایسے نشانے پر آ رہی ہے غازہ کے اندر اسرائیل کی ٹینکوں کو ایسے اڑا رہے ہیں حماس کے آتن کی دن کے چوبیس گھنٹے گھنٹے کے ساٹھ منٹ اور منٹ کے ساٹھ سیکنڈ حماس کے لڑا کے ایسے چھپ چھپ کروار کر رہے ہیں ایسا صرف گراؤنڈ آپریشن میں شامل سینہ اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں غازہ میں گھوسے اسرائیل کی ٹینکوں کے ساتھ بھی کیسے ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ لیجئے گھر کے پیچھے سے نشانہ لگایا جا رہا ہے کمری کے اندر سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے گلیوں سے حملے ہو رہے ہیں ملبے کی آڑ میں چھپ کر اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے امارتوں کے بھیتر سنائپر چھپے ہیں غازہ کی امارتوں کے ملبے میں موجود ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے سینکوں کے لیے یمراج ثابت ہو رہے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ کھنڈھر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن خفیہ ریپورٹ کی مانے تو اسی کھنڈھر کی آڑ میں ہماس کے آتنکہ اسرائیل کی سینہ کو کھنڈ کھنڈ کرنے کا خطرناک پلان تیار کر رہے ہیں ہماس کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ستھائی ید کرنے کی تیاری میں ہیں ستھائی ید کو دوسرے شبدوں میں کہیں تو لمبا ید ایسا ید جو ایک دو مہینے نہیں سال تک چل سکتا ہے سوال ہے ہماس اسرائیل سے کتنے مہینے تک جنگ لڑ سکتا ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے یا پورے بارہ مہینے بڑا سوال ہے کیا ہماس کے پاس اتنے لمبے وقت تک لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں کیا ہماس ایک سال تک اسرائیل کے سینکوں کو ایسے ہی اپنی گلیوں میں پھنسائے رکھ سکتا ہے کیا ہماس کے پاس اتنی تعداد میں گولے بارود ہیں کیا ہماس کی سرنگوں میں اتنے راکٹ موجود ہیں جن کے سہارے وہ بارہ مہینے تک اسرائیل سے لوہا لے سکتا ہے جواب ہے بلکل نہیں ایسا تب ہی ممکن ہے جب ارب دیکھ ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے ہماس ارب دنیا سے مدد کے لیے آگے آنے کی گوہار لگا رہا ہے سوال ہے کیا یہ سچ میں ہونے والا ہے اگر ہونے والا ہے تو کب تک ہونے والا ہے کیسے ہونے والا ہے کیونکہ غازہ کی جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہماس کے ہم دردوں کا حوصلہ بڑھانے والی ہیں غازہ کے نقشے میں آپ دیکھیں گے اتری علاقہ جہاں اس وقت اسرائیل کی سینہ موجود ہے اس نے اتری چھوڑ سے آگے بڑھتے ہوئے کئی کلومیٹر دکشن تک آپریشن چلایا ہوا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ نے دوسرا مورچہ اتری چھوڑ سے دس کلومیٹر نیچے کھولا اور یہاں سے اس کی سینہ غازہ کو جیرتے ہوئے بھومت یہ ساگر تک پہنچ گئی یعنی اب اتری غازہ دکشنی غازہ سے پوری طرح کٹ چکا ہے بیچ میں اسرائیل کی فورس ہے اور اب سب سے زیادہ آبادی والا اتری غازہ پوری طرح گھر چکا ہے یہی پر غازہ کے پڑے اسپتال ہیں جیسے الشفا اسپتال القدس ہاسپٹل اور ایک انڈونیشیا ہاسپٹل بھی ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہزاروں لوگوں نے آسرہ لیا ہوا ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بار دیا ہے کیا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سیرہ نے گھر لیا ہے اندر بہت خطرناک یہ تجاری ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں ہماس کے پورے گیننر کو ختم کر دیا جائے اتری غازہ میں اسرائیل کے ٹینگ گھوم رہے ہیں زراسی حرکت پر بمباری ہو رہی ہے اسرائیل اب پوری طرح ہماس کو دھیر کر مارنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل کے پردان منتری بینیمین نیتن یاہو نے سنکیت دیئے ہیں کہ اسرائیل کا ارادہ غازہ سے ہماس کے خاتمے کے بعد اس علاقے کی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینے کا ہے نیتن یاہو نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہماس کے خاتمے کے بعد غازہ پر کس کا شاصن ہوگا لیکن اتنا ضرور کہا کہ لمبے وقت تک غازہ کی سرکشہ کی ذمہ داری اسرائیل کی ہوگی نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد ہماس کو ختم کرنا ہے تاکہ ساتھ اکتوبر جیسے حملے کو دہرانے کی آشنکہ پر پرنگ ورام لگایا جا سکے اسرائیل کی سینہ اب اتری غازہ کو کٹنے کے بعد ہر گلی میں گھوم رہی ہے اس کا ٹارگٹ صاف ہے وہ ہماس کے ہر ٹھکانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے اسرائیل کے نشانے پر ہماس کی سرنگ ہے ساتھ میں وہ ٹھکانے ہیں جن کا استعمال ہماس حملہ کرنے کے لیے کرتا رہا ہے دعویٰ ہے کہ فلسطین سے ہماس کے سمول ناش کے لیے اسرائیل نے بہت ہی فلکروف آپریشن کو آگے بڑھا دیا ہے اس پلان کے کچھ فیز پورے بھی ہو چکے ہیں اس آپریشن کو اسرائیل کی سینہ پانچ سٹیپ میں بہت ہی کرورتہ کے ساتھ انجام دینے میں لگی ہے پہلے چرن میں بارڈر پر کھڑی اسرائیل کی سینہ کو اتری غازہ پر دھاوا بولنا تھا جو پورا ہو چکا ہے دوسرے چرن میں اسرائیل کی سینہ کا مقصد ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے آتنکیوں کو ختم کرنا ہے جسے اسرائیل کی سینہ انجام دے رہی ہے ساتھ اکتوبر سے لے کر اب تک سینہ نے ہماس کے غریب ساٹھ نیتاؤں اور کمانڈروں کو مار گرایا ہے تیسرے سٹیپ میں اسرائیل کی سینہ ہماس کے گڑھ میں اپنا مضبوط بیز بنائے گی اسے انجام تک پہنچانے کے لیے اسرائیل کی سینہ اب تک ہماس کے 130 سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے چوتھے چرن میں اسرائیل کی سینہ کا مقصد ہماس کو ختم کرنے کے لیے پن پوائنٹ یعنی کی سٹیک حملے کرنا ہے ہماس کے چیف یا یا سنوار کو اس کے بنکر میں ہی الگ تھلگ کرنے والا ایکشن اسی پلان کا حصہ مانا جا رہا ہے اور پانچ وچرن اگلے پانچ سال تک چلتا رہے گا اس سٹیپ میں اسرائیل کی سینہ پانچ سال کے بھیٹر دھیرے دھیرے غازہ میں اپنی سینہ ہٹائے گی جس کے سنکیت نیتن یاہو نے اپنے بیان میں دے دیئے ہیں کہ غازہ سے ہماس کے خاتمے کے بعد پورے علاقے کی سرکشہ اسرائیل اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے اب اس لڑائی میں ہماس بچے گا یا پھر غازہ میں اسرائیل کی سینہ قبضہ جمع لے گی اور اسی بات کا فیصلہ اب غازہ کی گلیوں میں چھڑی اس جنگ سے ہونے والا ہے موسیقی موسیقی